مکر راسی والوں کا آج کا راسی پھل یعنی کی 21 جون 2020 کا راسی پھل تو نمسکار مطروں آئیے آج کے بیڈیوں کی سروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں پوڑے بستار سے کہ آج کے دن آپ کے جیبن میں کیا کیا پڑی برتن ہوگا کیا کیا بدلاب ہوگا پڑنطو سب سے پہلے میں بات کرنے والا ہوں 21 جون 2020 کے پنچانگ کے بارے میں آج تیتھی ہے اما وشیہ نکچھتر ہے مرگ سیرا پکچھ ہے کرسن پکچھ اور دن ہے ربی بار آج کے دن سر ادھے ہو رہا ہے پانچ بج کے تائیس منٹ میں اور سریاست ہے سات بج کے بائیس منٹ میں ریتو ہے ورسہ اور آج کا دن کال ہے تیرہ گھنٹے انٹھابن منٹ بارہ سکینڈ مہینہ ہے آساد ہے اور آج کے دن سبح سمیہ شروع ہوتا ہے 11 بج کے پیتالیس منٹ اے ایم سے 12 بج کے پچپن منٹ پی ایم تک اور اسب کال شروع ہوتا ہے پانچ بج کے تیس منٹ پی ایم سے چھ بج کے پیتیس منٹ پی ایم تک اور راہو کال شروع ہوتا ہے پانچ بج کے سی تیس منٹ پی ایم سے سات بج کے بائیس منٹ پی ایم تک اور دسا سول ہے پس چم دسا کی اور تو مطروں یہی تھا آج کا پنچانگ اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اس ویڈیو کے نیچے اوم سری سورج دیوائی نمح کمنٹ کر دیں اور مطروں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کے آج کے دن کا بھاگیشالی رنگ بھاگیشالی انک اور انوکھا ٹوٹکا ہے تو آپ اسے بھی دیکھیں اور آج مانے کا پڑیاس کریں تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں مطروں سب سے پہلے میں بات کرنے والا ہوں سرج گرہن کے بارے میں آج کے دن یعنی کی 21 جون 2020 کو سرج گرہن لگ رہا ہے اس گرہن کا ٹائمنگ ہے صبح کے 9 بج کے 15 منٹ سے دوپہر کے 3 بج کے 4 منٹ تک یعنی کی کل ملا کر یہ گرہن 6 گھنٹے تک رہنے والا ہے اس گرہن کے بعد مکر راسی والوں کے جیبن میں کیا پڑیورتن ہوگا کیا بدلاب ہوگا سب سے پہلے میں یہی بات کرنے والا ہوں یہ گرہن مکر راسی والوں کو ملا جلا پر نام دے گا یعنی کی اس گرہن کے بعد آپ کے جیبن میں کچھ اچھا ہوگا تو کچھ بورا بھی ہوگا اس گرہن کے بعد آپ کو رین، روگ اور سترو یہ کافی جیادہ پریشان اور تنگ کرنے والے ہیں اور اس وجہ سے آنے والے وقت میں آپ کو سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کے جو بھی دوسمن چھوپے ہوئے رہتے ہیں یعنی کی جو بھی گپت ہیں ان سبھی لوگوں سے بھی آپ کو خطرہ کافی جیادہ رہے گا اس گرہن کے بعد جتنا جیادہ ہو سکے آپ کورٹ کچھڑی کا ماملہ باہر ہی سلجھانے کا پریاس کریں کیونکہ کورٹ کچھڑی میں جانے کے بعد آپ کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس گرہن کے پسچات آپ کا سواست بھی آپ کا جیادہ ساتھ نہیں دینے والا ہے اس لیے اپنے رہن سہن اور اپنے کھان پان کا آپ کو پورا دھیان دینا ہوگا لیکن ایک پھائیدہ ہے کہ اس گرہن کے بعد آپ جو بھی کام کریں گے تو آپ کے کام کی سراہنا کافی جیادہ ہوگی اور اس وجہ سے آپ کو مانسک سانتی کی پرابتی بھی ہوگی تو اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے آج کے دن کے راسی پھل کے بارے میں سب سے پہلا ہے آپ کا سواست مطروں سواست کے درشتی کون سے آپ کا سمیں بہت ہی جیادہ بہتر اور شاندار رہے گا آج کے دن آپ کے سواست میں آپ کے باڈی میں کہیں کوئی سمسیاں کہیں کوئی پڑیشانی نہیں آنے والی ہے آپ میں سے جو بھی لوگ آج سے پہلے بیمار تھے جن کا سواست شاتھ نہیں دے رہا تھا تو آج کے دن آپ چنت بلکل بھی نہ کریں اس کے بعد ہے آپ کا دھن سمپتی تو پیسوں کے درشتی کون سے آپ کا سمیں جیادہ اچھا نہیں رہنے والا ہے آج کے دن اگر آپ کہیں بھی دھن سمپتی کا نیویس کرنا چاہتے ہیں تو نیویس کرنے سے آپ کو بچنا ہوگا کیونکہ آج کے دن اگر آپ نیویس کرتے ہو تو اس نیویس کے مادھیم سے آپ کو جیادہ فائدہ نہیں ہوگا لیکن نقصان آپ کو عوشتے جھیلنا پڑے گا اس کے بعد ہے آپ کا پاڑیوارک جیبن تو پاڑیوارک جیبن کے درشتی کون سے بھی آپ کا سمیں ساماننے سے تھوڑا سا نیچے ہے آج کے دن آپ کے گھر پڑیوار کے کچھ لوگ آپ کے اچھے سبحاو کا آپ کے اچھے بیوار کا فائدہ اٹھانے کا پڑیاس کریں گے اور اس وجہ سے آج کے دن آپ کے پڑیوار کا ماحول جیادہ اچھا نہیں رہنے والا ہے اس کے بعد ہے آپ کا پڑیوار شمبند ہے تو پڑیوار شمبند کے درشتی کون سے آپ کا سمیں ساماننے ہے نہ جیادہ بہتر نہ جیادہ خراب آج کے دن اپنے پڑیمی یا اپنی پڑیمی کا سے آپ بحث بلکل بھی نہ کریں کیونکہ آج کے دن اگر آپ ان سے بحث کرتے ہو تو آپ کا پڑیوار شمبند کمجور ہو جائے گا خراب ہو جائے گا اس کے بعد ہے آپ کا کام کاج مطروں کام کاج کے درشتی کون سے آپ کا سمیں صحیح رہنے والا ہے آپ جو بھی کام کرتے ہیں آج کے دن اس کام میں پوڑے من سے پوڑے آستھا سے پوڑے ایک آگرطہ کے شاتھ لگے رہیں آپ کا بھاگی آپ کا شاتھ دے گا اور آپ کے کام کاج میں آگے بٹھنے کا موقع آپ کو بہت جیادہ ملے گا آج کے دن آپ کے لئے صبح رنگ ہے کریم اور شپھید بھاگ شالی ینک ہے آپ کے لئے نو یعنی کی نائن اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آج کے دن کس اپائی کو آج مانے کے بعد آپ کا سمیں بہتر اور شاندار ہوگا مطروں اپائی بہت سامان ہے آج کے دن آپ گڑیو لوگوں کی شہائطہ کریں آپ کے گھر کے آس پاس جو گڑیب ہو لاچار ہو بے بس ہو بھوکھا ہو ایسے لوگوں کی آپ سہائتہ کریں سیبا کریں آپ کا سمیں ساندار ہو جائے گا اور کہیں کوئی سمسیا کہیں کوئی پڑیشانی نہیں ہوگی تو اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں ہر جگہ سیئر کر دیں اور ویڈیو کے نیچے جائے بجرنگ بلی کمینٹ کر دیں دھنی بہت موسیقا